بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولیں جزاک اللہ لباس انسان کی زینت ہے بے لباس ہونا یہ فطرت کے بول لو نا بھائی کیا جارہا ہے فطرت کے خلاف ہے یہ سزا ہے کپڑے چھین لینا لیکن آپ گوروں کو دیکھو بغیر کپڑوں کے بھی کوئی ان پر صحت پر اثر نہیں پڑتا ہم ازبوکستان میں سویمنگ کر رہے تھے ایک گورہ بھی نہ آ رہا تھا رشیہ کا گورہ تھا ہمیں نہیں پتا تھا الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہمیں نہیں پتا تھا ہم نہ آتے رہے اکیلہ وہ اور باقی ہم سب پاکستانی تھوڑی دیر میں جب وہ نکل گے گئے آئے تو پتہ یہ چلا کہ اب کیا پتہ بتاؤں آپ کو میں ہم نے کہا پہلی دفعہ ہم نے ایسا منظر دیکھا تھا بلکل ایسے نکلا ہے اور لڑکوں نے کہا ایک دم وہ یہ کیا ہو گیا وہ ایک دم بخلا گئے نا یہ کیا ہے بھائی کچھ بھی نہیں اور اس کو کوئی شرم بھی نہیں آ رہی ایسے چلتا وہ جا رہے ہم نے کہا یہ ہے ترقی ترقی کی definition سمجھ میں آئی ہم تھے پسماندہ کنٹری کے آدھے کپڑے تو ہم نے کم از کم گھٹنے اور ناف تک تو لباس ڈھاپاوا تھا نا اور کچھ جو زیادہ شرمی لے تھے وہ ٹی شٹ پہنی بھی تھی انہوں نے ان کو چھاپے دکھاتے پہ بھی شرم آ رہی تھی اپنی تو میں نے کہا یار یہ ترقی کا میار بن چکا ہے کہ جتنے کپڑوں میں ہوگا اتنا غریب اور پسماندہ سمجھا جائے گا تھرٹ کلاس کنٹری سے آیا گا اور جتنا کلاث لیس ہوگا نا جتنا کپڑوں سے پاک ہوگا اتنا زیادہ ترقی روس تو ترقی آفتہ ملکہ ہے نا رشیہ کا تھا وہ بندہ کیونکہ ہمیں تو پھر انکوائری تھی ہم نے کہا یہ کون سے کنٹری کا آیا ہے بھائی کس کنٹری میں اتنی حضادی ہے تو یہ ترقی آفتہ ممالکیں بھائی اللہ تو بتا رہے ہیں کہ تمہارے دادا آدم اور ہوا کو سب سے پہلے جو سزا ملی ہے وہ کیا ہے ان کا لباس ان سے چھینہ گیا وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور قرآن کے الفاظ دیکھو فور رنگ جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھاپنے لگے شرم آ رہی تھی ایک دوسرے سے حیاء آ رہی تھی کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے جسم کو ڈھاپو تو یہ ننگا پن جو آج کل عورتوں میں آ رہا ہے مردوں میں آ رہا ہے چڑے پہن پہن کے گھوم رہے ہیں یہ کوئی تہذیب نہیں ہے میرے بھائی یہ سزا ہے مفتی تاریخ مسود سپیچیز چینل